صحابہ اکرام کی جماعت خندق خود رہی ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو تلہا رضی اللہ اطلانو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو خندق نہیں خود سکیں گے اللہ کے رسول ہم تو خندق نہیں خود سکیں گے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام کی جماع شکایت کر رہی ہے کہ ہم خندق نہیں کھو سکیں گے اس لئے کہ ہمیں تو بھوک لگی ہے ہمیں تو بھوک نے پریشان کیا ہے اس تک ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ کے آخوں سے آسو کے قطرے جاری ہو گئے آپ رونے لگے لیکن آپ نے صحابہ اکرام کو کوئی جواب نہ دیا صحابہ اکرام فرماتے کہ ہم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کر رہے ہیں اور ہمارے نبی ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتے صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے جب اپنے پیٹ سے چادر کو اٹھایا ہر صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا تھا آج کبھی ہم نے ایسا دین کا کام کیا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئی ہو ارے میرے پیارے دوستو ہمارے گریبوں کے گھر میں بھی کچھ تو ایسا کھانے کا ہوگا آج تک آپ کے کسی علاقے کے گریب نے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے پیٹ پر پتھر باندھا ہو وہ صحابہ اکرام کی جماعت نے جب اپنی پیٹ سے چادر کو اٹھایا ہر صحابی کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندہ ہوا تھا اس وقت ہمارے آقا تاشدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر پرداشت نہ کر سکے چونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی اپنی امت سے پیار تھا ہر وقت ہم امت کے لئے رونے والے تھے آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر کو اٹھایا اس پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے اس پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور ہمارے آقا نے فرمایا کسی کی دوسری صبح ہوگی کسی کی پہلی صبح ہوگی یہ محمد کی چوہسی یا ساتوی صبح ہے کہ کھانے کو کچھ نصیب نہیں ہوا ہے ارے میرے پیارے دوستو کتنے احسان ہے لیکن یہاں ایک عجیب و غریب بات سنو یہ مندر ایک صحابی نے دیکھ لیا جن کا نام ہے حضرت جابیر کیا نام ہے حضرت جابیر رضی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے ہیں حضرت جابیر رضی اللہ علیہ وسلم فوراں گھر پر دوڑے دوڑے گئے چونکہ بڑا اللہ کے رسول تو بڑے شان والے نبی تھے حضرت جابیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ ہے اللہ کے رسول کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتر آیا ہوں اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں اور میں یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا میرے معبوب کو بھوک نے پریشان کر دیا ہے میرے معبوب کی چوتھی یا ساتھی صبح ہے کہ میرے معبوب کو کھانے کو کچھ نصیب نہیں ہوا حضرت جابیر کی بیوی فرماتی ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اس کو زبا کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایسے دو تین آدمیوں کو دعوت دے دو جنہوں نے کچھ نہ کھایا ہو جن کو شدت کی بھوک لگی ہو میرے پیارے دوسروں حضرت جابیر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو پوچھ کر اللہ کے رسول کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اس لئے کہ آپ لوگ بھی تو ایسا کرتے ہو جب کسی کو دعوت دینی ہوتی بیوی سے پوچھنا پڑتا ہے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اپنی بیوی سے پوچھا اور دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جابیر نے دعوت دی کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ کچھ جو رکھے ہوئے ہیں اور بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے آپ میرے گھر پر آ کر کھانا کھا لیجئے میں آپ کے لیے اس بکری کے بچے کو زبا کر دیتا ہوں اور روٹی میری بیوی بنا دے گی اللہ کے رسول دو تینے سے صحابہ اکرام جن کو شدت کی بھوک ہے ان کو بھی ساتھ میں لے لیجئے اور آپ آ جائیے چار پانچ آدمیوں کا میرے گھر میں کھانے کا انتظام ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے ایسا کہ آقا اے دو جہاں پیٹ بھر کر کھانا کھا لے وے اور امت کے وہ صحابہ اکرام جو خندق کھوز رہے وہ بھوکے رہے ارے ہو سکتا ہے اس طرح کا کہ آقا اے دو جہاں پیٹ بھر کر کھانا کھا لے وے اور امت کے وہ صحابہ اکرام جو خندق کھوز رہے تھے کسی کو ایک دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا کسی کو دو دن سے کھانا نصیب نہیں کسی کو تین دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا اور وہ بھوکے رہے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا یا اہل خندق اے خندق والو چلو آج جابیر کے گھر پر دعوت ہے اور میرے پیارے دوستوں روایت میں موجود ہے کسی روایت میں موجود ہے ایک ہزار کا لشکر تھا کسی میں موجود ہے چودہ سو کا لشکر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے خندق والو اے خندق خودنے والو آج جابیر کے گھر پر دعوت تھے حضرت جابیر نے کتنے آدمی کی دعوت دی تھی ارے بولو نے کتنے آدمی کی دعوت دی تھی چار پانچ آدمی کی دعوت دی تھی اور اللہ کے رسول نے کتنوں کو اعلان کر دیا چودہ سو کو اعلان کر دیا حضرت جابیر گبرا گئے دوڑے دوڑے واپس گھر پر گئے کہا کہ عجب معاملہ ہو گیا بی بی اسے کہتے ہیں عجب معاملہ ہو گیا بی بی نے پوچھا کیا ہو گیا کہا ہم نے تو چار پانچ آدمی کو دعوت دی تھی اللہ کے رسول نے چودہ سو آدمیوں کو دعوت دے دی ہے اللہ کے رسول نے چودہ سو آدمیوں کو دعوت دی دی ہے ہمارے پاس تو چار پانچ آدمی کا کھانے کا انتظام ہے ہم چودہ سو کو کیسے کھانا کھلائیں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے دوستوں وہ عورتوں کا ایمان دیکھو آج ہماری عورتوں کا ایمان دیکھو اور صحابیات کا ایمان دیکھو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں یہ واقعات اس لیے سنائیں جاتے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو یہ واقعات کو پڑھنے کی ترغیب اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم کم سے کم ایسا جذبہ اپنی زندگی میں پیدا کریں ایسا احساس پیدا کریں کہ آخر وہ بھی تو انسان تھے وہ بھی تو انسان تھے اور ان کی اطاعت اتنی آگے نکل چکی تھی ان کا یقین اس درجے کا تھا ان کا ایمان اس درجے کا تھا حضرت جعبیر کی بیوی فرماتی ہے اپنے شہر سے حضرت جعبیر سے کہ کیا تم نے اللہ کے رسول کو کھانے کی مقدار بتلا دی کیا تم نے اللہ کے رسول کو کھانے کی مقدار بتلا دی کہ کھانا کتنا ہمارے پاس ہے حضرت جعبیر فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے وہ تو پہلے ہی بتلا دیا کہ میرے پاس تھوٹا سا بگری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے میری بیوی اس کی روٹی بلا دے گی میں نے کھانے کی مقدار تو بتلا دی بیوی کہتی ہے پھر زبان کس کی ہے زبان کس کی ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے بولتے نہیں تھے میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے بات نہیں کرتے تھے میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے کلام نہیں کرتے تھے میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی دینے والا جانے ہمیں تو صرف مقدار کا خانہ بنانا ہے اللہ کے رسول چاہے ایک ہزار کو لے کر آ جائے چاہے چھوڑا سو کو لے کر آ جائے بلانے والا جانے کھلانے والا جانے ہم نے تو مقدار بیان کر دی ہے اب میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعبی رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے دیکھو صحابہ اکرام کی محبت اور میں نے بتایا تھا ہمارے آقا کا کمال ایک آدمی دوسری انسان سے محبت کرتا ہے تو ایک کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے حضرت جعبی رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ جعبیر جس برطن میں سالن کو بنایا ہے اس برطن کو میرے پاس لا دو روٹی بنائی ہے وہ روٹی کے آٹے کو جو آٹا گون کر رکھا ہے اس کو میرے پاس لا دو میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالن میں اپنا تھوک مبارک کیا اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک کیوں چھڑک دیا ہے برطن میں سالن کے برطن میں اپنے تھوک کو آقا دو جہاں کا تھوک میرے پیارے دوستو یہ نہ سوچنا کہ ہمارے آقا نے تھوک دیا اس کھانے میں اور ہمارے آقا کا تھوک گیا ہے بلکہ میرے پیارے دوستو آقا دو جہاں کا تھوک مشکہ سے بھی زیادہ خوشبودار تھا آقا دو جہاں کا پسینہ میرے پیارے دوستوں ہمارے آقا نے وہ تھوک سالن میں ڈالا ہے اور وہ تھوک روٹی میں ڈالا ہے آج بھی صحابی کا بیان ہے کہ چودہ سو صحابہ اکرام نے پیٹ بر کے کھانا کھایا ہے ہر صحابی آتا تھا کھانے کا سلسلہ چلتا رہا آتا گیا پیٹ بر کے روٹیاں بھی پک رہی ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور جب کھانا تمام کے تمام لوگ فارغ ہو گئے کھانے سے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے انہوں نے کھایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے حضرت جابی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ برطن کے اندر دیکھنا نہیں حضرت جابی نے پھر کھانے کے بعد برطن کو دیکھ لیا جیسا سالن پکا ہوا تھا ویسا کا ویسا موجود ہے جیسا سالن پکا ہوا تھا ویسا کا ویسا موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جابیر اگر تُو اس برطن میں نہ دیکھتا قیامت تک تُو کھاتا رہتا قیامت تک تُو اس برطن سے کھاتا رہتا اور پھر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جو دعوت کھائی ہے ہڈی کو جمع کیا گیا ہڈی کو ایک طرف جمع کیا اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک ان ہڈیوں پر لگایا بکری کا بچہ بھی زندہ ہو گیا